سپریم کورٹ میں جی آئی ٹی کو تفتیش میں رکاوت کا معاملہ اٹونی جنرل سے جواب طلب بعض اداروں پر ریکارڈ بے تبدیلی کا سنگین الزام ہے جسٹس اجاز الحسن کے ریمارکس درخواست کے اہم اصلاعات مرتب ہوں گے جسٹس عظمت سعید سمات بتک ملتوی جی آئی جی نے حسین نواز کی تصویر کے معاملے پر سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی کس نے تصویر لیکی اس کے خلاف کیا کروائی ہوئی سب درج ہے جی آئی ٹی کو اعتراض نہ ہو تو ریپورٹ پبلک بھی کی جا سکتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ پر کوئی قائرونی پابندی نہیں اس کا مقصد بیان کا ٹرانسکرٹ تیار کرنا بھی ہو سکتا ہے جسٹس اجاز افزل جی آئی ٹی نے سپریم کورٹ کو بتایا مفاقی حکومت کے ادارے ریکارڈ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں جہاں گیڑ ترین پی ٹی آئی کے رہنماؤں جہاں گیڑ ترین اور فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ ریکارڈ تبدیل کیا جا رہا ہے اداروں کے سربراہ اور افسر نواز شریف سے وفاداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ فز گئے ہیں جتنا مرضی زور لگا لیں نکل نہیں سکتے اعتزاز احسن کے نون لیگ پر بھرپور بار کہتے ہیں نواز شریف ڈراما کرنے کے لیے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے تحقیقاتی ٹیم کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ کے پاس کرپچن کا کوئی جواب نہیں گالم گلوش برگیٹ کیمرو کے سامنے گالیاں دیتا ہے وزیراعظم نواز شریف جمعے رات پندرہ جون کو دن گیارہ بجے پراما لیگز کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے قوم اور پارلمنٹ چکھتاب ہدیویا پیپر مل سے مطالق سوال ہوں گے مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیراعظم پیش ہو کر تاریخ رکھن کریں گے تحریک انصاف کے سربراہ عمران قوم کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا بنابا اور جی آئی ٹی پر حکم تملی تحت کی جائے گی جی آئی ٹی میں وزیراعظم کی طلبی اور تحقیقاتی عمل پر بات چیت کی جائے گی پاکستان خلیجی ممالک میں فاصل کم کرانے کے لیے متحرک وزیراعظم نواز شریف دوروزہ دورے پر سعودی رب روانہ وزیراعظم کی ہمراہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا خواج واصف اور سرطاج عزیز بھی ہیں وزیراعظم سعودی حکام سے ملاقاتی اور سعودی قدر تنازع ختم کرنے کے لیے تالسی کی پیش کش کریں گے جنوبی افریقہ کو ہرایا کیا اب لنکا بھی ڈھائیں گے شاہین جیت گئے تو سیمی فائنل میں جائیں گے پاکستان کی دعوت پر سری لنکا کی بیٹنگ پہلی وکیٹ 26 سرنس پر گر گئی کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں سیمی فائنل میں جگہ بنائیں گے مودی سرکار خطے کام تباہ کرنے پر تل گئی یلو سی پر بھارتی فوج کی جنرورد اور تتہ پانی سیکٹرز پر بیلا اشتیال فائرنگ سویلین آبادی کو مانٹر گولوں سے نشانہ بنایا دو معصوم شہری شہید تین زخ حساب لینے والوں انتبار آئیوں میں حساب بنا دیں میں نے کسی ادارے کے خلاف نہیں بات کی میں نے پاکستان میں ایک مائن سیٹ کے خلاف بات تھی متناسے تقریر پارٹی ڈسپلن اور پالیسی کی خلاف ورزی سینٹر نیحال حشمی کی نون لیگ سے چھٹی ہو گئی مسلمی قنون کے صدر نواز شریف کا نیحال حشمی کو پارٹی سے نکالنے کا حکم پارٹی کی نیشنل ایتکس اینڈ ڈسپلن کمیٹی نے نیحال حشمی کو نکالنے کی سفارش کی تھی پاکستان سٹاک ایکچینج میں شدید مندی ایک ہیروز میں کی ایس ای ہنڈرڈ انڈیکس انچاس اور اٹھالیس ہزار کی نصیاتی حد کو بیٹھا غروبار کے اختتام پر کی ایس ای ہنڈرڈ انڈیکس میں اٹھارہ سو پچپن پوائنٹس کی کمی ہولی وڈ ایکشن اور ایڈونچر فلم ونڈر ومنٹا باکس آفیس پر راج برقرار ماردھار سے بھرپور فلم نے مزید پانچ کروڑ بہتر لاکھ ڈالر سمیت لیے ایکشن ہیرو ٹام کروز کی فلم دممی نی بوت نے بھی باکس آفیس میں جگہ بنا لی اور محروف قوال امجد خرید سابری کو مرداہوں سے بشڑے ایک سال بیٹھ کیا چاہنے والوں کی دلوں میں آج بھی زندہ امجد سابری کی علی خانہ کی معروف قوال کی جائے شہارت پر حاضری فاتح خانی اور مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی